میں تھا اس میں خوش آمدید اسلام علیکم ایک بار درودہ برائی سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم نائنٹھ کی فضیس کا دوسرا چپٹر اس کا نومہ اور دسمند ملیکل کرنے جا رہے ہیں دونوں کی سٹیڈمنٹ میں نے بورڈ کے اوپر لکھ لیا ہے تو پہلے نومہ سٹارٹ کرتے ہیں اس کا ڈیٹا لکھتا ہوں میں ساتھ سے پہلے ساتھ ساتھ اس کی سٹیڈمنٹ پڑھتے ہیں اور ڈیٹا لکھتے ہیں ساتھ اس کو حل کرتے ہیں جب ریل لگائے جانب ٹرین کی سپیڈ آٹھ سو میٹر کا فاصلہ تیہ کرنے کے دوران اب اس میں جو ہمیں پہلی چیز ہی ہوئی ہے وہ ہے فاصلہ فاصلہ اس کو ہم ایسے ظاہر کریں گے یہ ہے آٹھ سو میٹر آٹھ سو میٹر ٹھیک ہو گیا چھانے میں کلومیٹر پر گھنٹہ سے کم ہو کر اس کی جو سپیڈ ہے یا بلاسٹ ہی ہے تو اٹھالیس کلومیٹر پر آور ہو جاتی ہے تو ابتدائی بلاسٹی جو شروع میں ہے ابتدائی بلاسٹی اس کو ظاہر کریں گے بی آئی سے اور یہ دیو یہ چھانے میں یعنی کہ اس کی چھانے میں کلومیٹر فی گھنٹایا ہے رفتار اس سے پھر کام ہو رہی ہے تو ابتدائی شروع میں کتنی ہے چھانے میں کلومیٹر پر آور اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو میٹر پر سیکنڈ میں کنورڈ کرنا ہے تو یہ کیا کریں گے چھانے میں ایک کلومیٹر میں ہزار میٹر ہوتے ہیں ہزار سے ضرب کر دیں گے اور بٹے میں چھتیس آور آرہا ہے گھنٹا تو ایک گھنٹے میں چھتیس سیکنڈ ہوتے ہیں چھتیس آفیس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے تو یہ دو زیرو کٹ دائیں گے اس کے بعد کیا کرنا ہے چھانے میں کو دا سے ضرب کریں گے نو سو ساٹھ آ دائے گا اس کو آپ نے چھتیس پر ڈیوائیڈ کر دینا ہے تو کیلکولیٹر سے اس کا انسر پوچھتے ہیں تو کیلکولیٹر نے بتانا ہے چھبیس اشاریہ چھے چھے یہ اس کا مطلب بی آئی کی جو ویلیو ہے وہ آدھے گی چھبیس اشاریہ چھے چھے میٹر پر سیکنڈ اس کے بعد اس کی آخری بلاسٹی کتنی ہے آخری بلاسٹی نکالتے ہیں وہ ہے بی آئی وہ جو دی ہوئی ہے اس نے اٹھالیس فورٹی ایڈ کلومیٹر اٹھالیس کلومیٹر پر آور یہ بھی فی گھنٹا میں دی ہوئی گی اس کو میٹر فی سیکنڈ میں کنورٹ کرنا جیسے اس کو پہلی ہوگی ہے تو اٹھالیس کو ضرب کریں گے ہزار کے ساتھ تو یہ کلومیٹر کے میٹر باند دیں گے اور چھتی سو پر ڈیوائیڈ کریں گے تو ایک گھنٹے کے سیکنڈ باند دیں گے دو زیرو کٹ دیں گے تو وی ایف جو جو ہمارے پاس آئے گی اٹھالیس کو داس سے ضرب کریں گے چار سو اسیس کو اچھتی پر تقسیم کریں گے تو یہ آجائے گا تیرہ اشاریہ تین تین میٹر پر سیکنڈ ٹھیک ہو گیا تو اب کیا کہہ ریس کی حال تک پہنچنے سے پہلے ٹرین مزید کتنا فاصلہ تیہ کرے گی اب ہم نے جب بریکن رکھائی جاتی ہیں تو رکنے سے پہلے پہلے جو فاصلہ ایک اور فاصلہ ہے یہ پہلا فاصلہ اس کو ایس ون کہہ لیں گے تو ریس کی حال تک پہنچنے سے پہلے اس کا نام ہے رکنے سے پہلے تیہ کردہ فاصلہ ادھا بریکیاں رکھائی جاتی ہیں تو فاصلہ رکھتے رکھتے آہستہ آہستہ سپیڈ کام ہوگی تو کونسا فاصلہ تیہ کرے گا اسے کہیں گے اس کو وہ ہم نے معلوم کرنا ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا اس کا ڈیٹا اب ہم نے فاصلہ نکالنے کے لیے ہمارے پاس دیکھیں اس میں اس کی بلاستی جو ہے وہ 96 سے کم ہو رہی ہے تو ہمیں یہ سب سے پہلے اس کا بلاستی میں کمی کی وجہ سے اس میں ڈیسیلریشن پیدا ہوگا بلاستی کام ہو رہی ہے اس کا ایکسلریشن ہاں نے نکالنا ہے ایکسلریشن نے ہمارے پاس ہمیں دیا ہی نہیں ہوا اس نے تو اس کے پاس ٹائم ٹی بھی نہیں دیا ہوا ایکسلریشن نکالنے کا ایک تو فارمولہ ہمارے پاس یہ برابر ہوتا ہے وی ایف مانس وی آئی بٹا ٹی تو اب وی ایف تو وی آئی تو دی ہو لیکن ٹی نہیں دیا ہوا تو ٹی نکالنے کے لئے یا تو ہمیں ٹی نکالنا پڑیا کسی اور طریقے سے لیکن ہم اس کو ایک آسان طریقے سے کرتے ہیں ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں اس کا پہلے ہم ایکسلریشن اے نکالنا ہے ایکسلریشن اے نکالنے کے لئے میں حرکت کی تیسری مساوات ہمارے پاس تین مساواتیں ہیں پہلی وی ایف برابر وی آئی جمع ٹی اس میں ٹی آرہا ہے تو ٹی نکالنے پاس دییا ہی نہیں ہوئا اس نے دوسری مساوات ایچ برابر ایس برابر وی ای ٹی اس میں بھی ٹی آرہے جمع ایک بڑا دو جی ٹی اس میں دو بار ٹی آرہا ہے تو پہلی بھی استعمال نہیں کر سکتے دوسری بھی استعمال نہیں کر سکتے تو میں اس میں حرکت کی تیسری مساوات استعمال کرنے لگا ٹو اے ایس جس کے برابر ہوتا ہے وی ایف کا سکیئر ہے مائنس ہے وی آئی کا سکیئر اب اس میں میں ویلیوز پوٹ کرتا ہوں اور یہ جو ایسے ہی ہمیں دیا ہو اس میں ایسے وان دیکھوں گا میں اس کو تو ایدر سے ہم اے نکر لیں گے یہ والا اے تو یہ آ جائے گا دو ضرب اے ویسے آ جائے گا ضرب ایسے آ جائے گا ضرب ایسے وان کی قیمت کتنی ہے آٹھ سو برابر وی ایف کتنا ہے ہمارے پاس تیرہ اشاریہ تین تین اس کا سکیئر آ جائے گا مائنس وی آئی کتنی ہے چھبیس اشاریہ چھے چھے اس کا بھی سکیئر آ جائے گا آٹھ سو کو دو سے ضرب کریں گے یہ بان جائے گا سولہ سو ضرب ایمارے پاس آ جائے گا برابر اب تیرہ اشاریہ تین تین کا سکیئر چاہیے ہمیں ٹھیک ہو کہ وہ آ جائے گا وان ٹریپل سیمن پوائنٹ سیمن اس کا سکیئر کریں گے وان ٹریپل سیمن پوائنٹ سیمن مائنس اور چھبیس اشاریہ چھے کا سکیئر کیلگوٹس لیں گے تو یہ آ جائے گا سات سو سات اشاریہ پانچ سات سو سات اشاریہ پانچ تو اب سولہ سو ضرب ایمارے پاس کتنا آ جائے گا اس میں سے سترہ سو ستتر میں سے یہ مائنس کریں گے تو یہ آ جائے گا مائنس پانچ سو انتیس مائنس فائیو ٹونٹی نائن آ جائے گا یہ ہمارے پاس ہے میں نے یہ values چینڈ کر دی ہیں یہ جو ہے 13 اور 26 بڑی ہاں یہ تھوڑی سی انٹر چینڈ ہوگی ہے یہ ادھر آئے گی اور یہ ادھر دانی تھی تو 13.33 کا جو سکیر ہے یہ ادھر آ دائے گا 707.5 707.5 اس میں سے مائنس کریں گے مائنس کریں گے اس میں سے 17.7 17 17.7 اب یہ صحیح ہے اس کا سکیر یہ ہے تو اب 707.5 میں سے آپ نے مائنس کرنا ہے 177.7 تو اب آپ کا مائنس کر کے انسر آ جائے گا مائنس 529.8 مائنس 529.8 اب ایک کی قیمت نکالنے کے لیے یہ ہمارے پاس آ جائے گا مائنس 529.8 اس کو ڈیوائیڈ کریں گے 1600 کے اوپر تو جو ہمارے پاس ایک کی قیمت نکل آئی ہے ایکسلریشن کی ایکسلریشن نہیں بلکہ یہ ڈیسلریشن ہوگا کیونکہ اس کی بلاسٹی کم ہو رہی ہے تو ڈیسلریشن کی ہمارے پاس جو ویلی ہو آئے گی وہ آئے گی مائنس 0.33 میٹر پار سیکنڈ سکیر یہ آجائے گی مائنس 0.33 میٹر پار سیکنڈ سکیر یہ ہم نے اس کا ڈیسلریشن نکال دی ہے ٹھیک ہو گیا کہ جب اس کی بلاسٹی 93 سے کم ہو کر 48 ہو جاتی ہے جب بلاسٹی میں کمی آ رہی ہو تو اس کو کہہ کھتے ہوتے ہیں ڈیسلریشن یعنی اس کے ایکسلریشن میں کمی ہو رہی ہے تو وہ مائنس 0.33 میٹر پار سیکنڈ سکیر آگیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے مزید ایک اور فاصلہ نکالنا ہے یہ ایکسلریشن ہم نے نکالنا ہے کیونکہ ہم نے یہ فاصلہ نکالنا تھا ایس وہ فاصلہ جب بریکیاں لگئیں اس نے بریکیاں رکھنے کا اب میں کیا کروں گا دوبارہ سے ایک بار حرکت کی تیسری مصافحہ جو کی ٹائم نہیں ہے اس لیے ٹائم ٹی کی قیمت نہیں ٹھیک ہو گیا آپ اس میں کیا کریں گے یہ ایس ٹو اب میں وہ فاصلہ نکالنے لگا ہوں جو میں معلوم کرنا ہے ریس کی حالت تک پہنچنے سے پہلے ٹھیک ہو گیا اب اس میں کیا کریں گے ہم اس کی ویلیوز پوٹ کریں گے دو ضرب ایک قیمت ہم نے نکال لی ہے مائنس 0.33 اور ضرب اس کو کریں گے ایس ٹو کے ساتھ ایس ٹو ہم نے نکالنا ہے تو برابر آجائے گا وی ایف سکیر مائنس وی آئی سکیر اب آپ نے یہ نوٹ کرنی ہے دیکھ صورتح میں اس کی بلاستی پہلے 96 کلومیٹر پر گھنٹا تھی اس تے کم ہو کر اس کی 48 کلومیٹر پر گھنٹا ہوگی اب 48 کے بعد 0 تک ہونے میں اس کی بلاستی جتنا فاصلہ تیار کرے کہ ہم نے معلوم کرنا ہے تو اس صورتح میں ہمارے پاس آخری بلاستی اس نے رک جانا ہے رکنے سے پہلے اس کا مطلب ہے کہ آخری بلاستی اس کی ہو جائے گی 0 0 آخری بلاستی تھی اس کی ابتدائی بلاستی بلاستی ہے کیونکہ وہ بریکیں 48 کلومیٹر کے بعد 0 تک پہنچنے میں ٹائم تھا جو اس کا فاصلہ وہ ہم نے نکالنا ہے اس کی آخری بلاستی تھی V ایف تھی اس صورتی میں لیکن ادھر بنے گی 48 سے شروع ہو کر 0 تک الور اس کی قیمت تھی تیرہ عشارہ کی عشارہ سکیر ادھر سے تیرہ اشارہ تین تین آخری بلاستی یہ اس صورتحال میں آخری بلاستی تھی لیکن ادھر جب بریکوں کے معاملے میں جب بریکیں لگائیں گے وہ اس کو آخری بلاستی میں تو یہ اٹالی سے زیرو تاکہ جو فاصلہ تیہ کرنا ہے اس نے تو وہ اس کی آخری بلاستی اس کو میں نے اس میں کر کر دیا تیرہ اشارہ تین تین یہ اتزائی بلاستی ہوگی اور آخری ہوگی اس کی زیرو تو اس کو اب میں اس کے ساتھ ضرب کروں گا یہ بہن جائے گا مائنس زیرو پوائنٹ سیکس سیکس ایس ٹو برابر آ جائے گا زیرو مائنس تیرہ اشارہ تین تین کا سکیر ہم نے پہلے بھی دیا تھا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا جی ایک سو ستتر اشارہ ساتھ ہے ایک سو ستتر اشارہ ساتھ ٹھیک ہو گیا تو یہ بان جائے گا اب ایس ٹو نکالنا ہے میں نے تو یہ آ جائے گا مائنس ایک سات سات اشارہ سات اس کو ڈیوائیڈ کر دوں گا میں مائنس زیرو پوائنٹ سیکس سیکس پہ مائنس کے ساتھ مائنس کٹ جائے گی تو ایس ٹو کا جو انسر آ جائے گا ہے وان سیون سیون پوائنٹ سیون کو زیرو پوائنٹ سیکس سیکس ٹو پہ دیوائیڈ کر کے تو یہ آپ کا آ جائے گا 268.4 میٹر یہ آجائے گا کہ اس کا وہ فاصلہ جو وہ 48 سے شروع ہو کر اور رکنے تاکر تیہ کرے گی تیہ کردہ فاصلہ اس کا 268.4 میٹر آجائے گا اس کے بعد اب ہم نے دسما نمیریکل جو ہے وہ اسی سے لیٹر ہے کہتا ہے مندرجہ پڑھا نمبر 2.9 میں بریک لگانے کے بعد ٹرین کے رکنے کا وقت معلوم کریں تو اس میں ہم نے کیا معلوم کرنا ہے تی معلوم کرنا ہے یہ ڈیٹا اس کا جو ہے لکھ سکتے ہیں ہم ڈیٹا تی ہے ڈیٹے میں تی کی قیمت دی ہوئی ہے اور اے کی قیمت اگر ہمیں استعمال کرنا پڑی یہ ہم نے نکالی ہوئی ہے مانے 0.33 مانے 0.33 میٹر پر سیکنڈ سکیئر نکالی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا تو اس میں جو ہے ہم ٹائم بکارنے کے لیے اگر حرکت کی پہلی مصابعت استعمال کریں سب سے آسان ہے وی ایف کس کے برابر ہوتا ہے جب وی آئی پلاس اے ٹی کے ٹھیک ہو گیا جی اب اس میں کیا کرنا ہے ہم نے وی ایف جو ہے آخری بلاس یہ کتنی ہے اس کی 0 رکنے کا وقت رکنے کا وقت مثلا رک جائے گی جب تو وی ایف 0 ہو جائے گی یہ برابر ہے جی 0 میٹر پر سیکنڈ سکیئر تو وی ایف رکنے کا وقت معلوم کریں رکنے رکے گی تو وی ایف 0 ہو جائے گی وی آئی اب یہ جو وی آئی ہے یہ دیکھیں یہ سٹارٹ کہاں سے ہو رہی ہے بریکیاں لکھانے کا پروسس 96 کلومیٹر پر آور سے شروع ہو رہا ہے تو 96 کلومیٹر پر آور جو ہے اس کو ہم نے کنورڈ کیا تھا یہ 26.66 میٹر پر سیکنڈ رہا تھا تو وی ایف کی قیمت جو ہے یعنی کہ وی ایف تو 0 ہو گیا وی ایف کیمت ہمارے پاس وہ آدھائے گی 26.66 پلس دیکھو گا اے ایکسلریشن کی قیمت ہم نے تعلی ہو گیا مائنس 0.33 اور اس کے ساتھ جو ہے تی 0 خائفہ دیکھو گیا اب 26.66 کو ادھر لے کے آئیں گے یہ بندے گا مائنس 26.66 برابر آدھائے گا مائنس 0.33 ضرب تی کے ساتھ تو تی ہمارے پاس آ جائے گا یہ ادھر آ کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا مائنس 26.66 اور بٹے میں آ جائے گا مائنس 0.33 مائنس کے ساتھ مائنس کٹ جائے گی 26.66 کو 0.33 کے اوپر ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ تقریبا آ جائے گا 80.8 سیکنڈ یہ ہمارا کی ٹائم آ جائے گا اس کے رکنے کا بریکیں لگنا شروع ہی تھی 96.3 کیلومیٹر فی کے انٹہ سے تو ہم نے اس کی ابتدائی بلاسٹی جو ہے اس کو 26.6 کیونکہ اس کو کنورٹ کیا تھا ہم نے میٹر پر سیکنڈ میں شانوے کو تو یہ 26.6 سے بریکیں لگنا شروع ہی تھی اور رکنے کا وقت نے دیا کہ یہ سلیشن نکالا تھا ہم نے تو اس کو اس کے وہ ٹائم ہمارے پاس نکل آیا دی 80.8 سیکنڈ اس کے تواز ہم دیکھیں گے ریزرٹ اس کا دیکھو گیا تو رکنے کا وقت پس ٹرین کے رکنے کا وقت پس ٹرین کے رکنے کا وقت 80.8 سیکنڈ ہوگا ٹیک ہو گیا اور ادھر اس کا ریزرٹ بھی رہتا ہے ابھی اس کا ریزرٹ بھی لکھ رہے ہیں انہیں ریزرٹ دے پاس رکنے سے پہلے ٹرین 268.4 268.4 میٹر فاصلہ تیہ کرے گی ٹھیک ہو گیا یہ ہمارا نومہ اور دسمان امریکل جو ہے کٹھے ہم نے حل کر دی ہیں تو جو دوسرا چیپٹر اس کے امریکل بتم ہو گئے انشاءاللہ نیکس ویڈیوز میں ہم آپ کے لئے نیکس چیپٹرز کے امریکل ایسے تردیم سے لے کے آرہے ہیں تو ہمارا چینل اس کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بہت شکریہ موسیقی